نمشگار دوستوں سواگت ہے آپ سب ہی کا تو کئی لوگ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ کہاں ہسنا اور کہاں ہسی مزاگ کرنی چاہیے اور کہاں یہ نہیں کرنی چاہیے کہاں ہسنا چاہیے کہاں نہیں ہسنا چاہیے ان کے لیے سمیں اور کال کا کوئی محتم نہیں ہوتا اس لیے کئی بار ہسنا دکھدائی بھی ہو سکتا ہے ایسے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ گرور پران سہیت انگرنتوں میں ان پانچ جگہوں پر ہسنا ورجت کیوں ہیں تو سمشان میں ہسنا منع ہے مکتی دھان یا شمشان میں کئی لوگ ہسی مزاگ کرتے یا کسی پرکار کی انوچیت واردہ لاب کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ان پر شیطنگی دیو کی نظر ہوتی ہے ہسی مزاگ کرنے والا ویکتی یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ اسے بھی مرنے کے بعد یہی پر لائے جائے گا تب شیطنگی دیو ان کے ساتھ کیا کریں گے یہ وہیں جانتے ہیں اس کے علاوہ ارثی کے پیچھے کئی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ ارثی کے پیچھے چلتے والے انسان ہستے یا سانساری کے واردہ لاب کرتے ہوئے یا موبائل پر بات کرتے ہوئے چلتے ہیں جو کی انوچیت کارے نہیں ہیں مانے تروسار جس کی مرتی ہوئی ہے وہ بھی اسے دیکھ کر دکھی ہوتا ہے یادی ایسا نہیں بھی ہے تو یہ ارثی انوشاشن کے ورود کاریہ ہے اگل آتا ہے شوک میں کئی پر بھی اچانک کسی کو شوک سمچار ملا ہو اور شوک سبا ہو رہی ہو اور گھر پریوار میں کوئی شوک ہو اور ایسے سامنے ہسنا بلکل گلت مانا جاتا ہے اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے اگل آتا ہے مندر میں مندر میں اور مندر کے گھر میں ہسنا یا سانساری باتوں کرنا گمبھیر اپراد مانا گیا ہے اس سے دیوی دیوتائیں روٹ جاتے ہیں اور آپ سے ناراض ہو جائیں گے اور آخر میں دوستو آتا ہے کتھا یا پروچن میں کتھا کے دوران یا پروچن کے دوران کوئی ہسنے والی بات ہو تو ہسنے جا سکتی ہے کسی انہیں بات پر ہسنا یا کتھا میں پریشانی اتپن کرنا پاپ مانا گیا ہے این چیزوں خیال ضرور رکھئے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ایسے تمام ویڈیو کے لیے جڑے رہیے نوشکار